محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد اسمان 03 00617 1414 رکابہ تھانا کے ایسی ایجو صاحب وجیع الہسن صاحب اور خالد محمود ای ایس ای صاحب محمد نصیب صاحب اور ملک اسگر صاحب ای ایس ای جو کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس کانفرنس میں تشریف لے کے آئے ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ بے تہاشا انتہائی تعاون کیا ہمیں یہ کانفرنس کے لیے منظوری انعائد فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وقت نکالتے ہوئے ہماری کانفرنس میں ہمارے سٹیج کی زینت بنے میں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اپنے منتظمین کی طرف سے ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں لیکن ایک بات میں دیکھ کر بہت پریشان بھی ہو رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی اتنا جوش جذبہ اور آپ کا ذوق نظر نہیں آ رہا کائنات کے امام کی بات ہو رہی ہو کائنات کے امام کے صحابہ کی بات ہو رہی ہو کائنات کے امام کے اہلِ بیعت کی بات کی جا رہی ہو حسن و حسین کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو آپ کی یہ خموشی بہت زیادہ دکھ دیتی ہے جس جس کو آقا علیہ السلام سے آقا کے صحابہ سے آپ کی اہلِ بیعت سے آپ کے صحابہ اکرام سے اللہ ذلجلال سے محبت ہے وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی مسئلے کی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے یہاں پہ مجود ہونے کا اپنی زندہ اور جاگتے ہوئے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بلاندوا سے خود بھی شامل ہوں یہ کانفرنس یہ محفل جو ہے یہ کسی پہ تانو تشنی کرنے والی محفل نہیں یہ اللہ کی رضا کو طلب کرنے والی اور کائنات کے امام کی تعریف کرنے والی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں سجائی گئی یہ محفل ہے آپ کا یہاں آنا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسی مجلس کو تو میرے فرشتے اپنے پروں سے ڈاپ لیتے ہیں اور اس پر سکونت نازل کی جاتی ہے لیکن آپ کی خموشی پر دکھ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہے علمیہ ہے اب مجھے اس بات کا انشاءاللہ پورا اعتماد ہے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے میں اللہ کی ربوبیت کا نعرہ بلند کرنے لگا ہوں جس جس کو اللہ سے پیار ہے بلند آواز سے جواب دے گا نعرہ تکبیر ابھی یہ آواز جو ہے وہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ماشاءاللہ پورا پندہ ہمارا شادی حال جو ہے وہ خچا خچ بھرا ہوا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر شان مصطفیہ عظمت مصطفیہ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اکرام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان بلند واس پاکستان پاک آرمی پاک پولیس بلند واس پاک پولیس یہ ہمارے محافظ ہیں ان کی عظمت کا بینارہ پاک پولیس پنجاب پولیس زندہ بات اب میں اپنے بڑے ہی معزز اپنے چاچو جان حضرت مولانا عبد الرحمن کمبو صاحب ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے فرائض جو ہے حسب معمول انہیں آگے بڑھاتے ہوئے کانفرنس کی کاروائی کو آگے بڑھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اور اسی طرح اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہنا اسلام علیکم ماشاءاللہ یہ آج کی ہماری مجلس اللہ کے سچے محبوب کی محبت اور اس کی عظمت کو اور اس کی رفت کو اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمت اور رفت کو اللہ کے رسول کے نواسہ حسن و حسین کی رفت کو نہیں ہے اور آپ حضرات اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کریں اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کریں تم بھی ایمانی جذبہ لے کے آئے ہو میرے پنڈ میرے اسٹیج کے رفاقہ میری جماعت کے بزرگ بھی جماعت کے احباب بھی اللہ کے رسول کی سچی محبت لے کے آئے ہیں ہماری انتظامیاں بھی اللہ کی ہمارے انتظامیاں بھی اللہ کے رسول کی سچی محبت نواسہ رسول کی سچی محبت ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے میں شاہ صاحب کو اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے ہمارے امیر جناب ملک سردار محمد صاحب جناب چودری عمر حیات صاحب حاجی محمد یوسف صاحب میں اپنی طرف سے اپنے تمام برخورداروں کی طرف سے آپ کو اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا آنا ہمارے لیے بہت بڑا باعث سے مسررت ہوا ہے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمنی وقت دیا ہے اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خون دل دے کے خون دل دے کے نکھاریں گے رخے بھر کے گلاب ہم نے غلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جب تک ہماری زندگی ہے ہماری موہ میں زبان ہے ہمارے سینے میں جان ہے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو کائنات میں اجاگر کرتے رہیں گے صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرتے رہیں گے نمیسر رسول کی ایک ایک ادا پر اپنی اپنی صدقیوں کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ اس کائنات میں جو بھی نمیسر رسول کی توہین میں اپنا ہاتھ اٹھائے گا زبان اگ نکالے گا ہم اس کی زبان بھی کٹ دیں گے جو ہاتھ اٹھائے گا کلم اٹھائے گا نمیسر رسول کی توہین میں ہم اس کے ہاتھ بھی کٹ دیں گے کیونکہ ہمارا دین ہمارا ایمان ہمارے ایمان کا یہ جزہ ہے کہ ہمیں اپنے نمیسر رسول کو اپنی جاننوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں لوگوں ہمارے اندر ہمارے ملک کی اندر یہ انتشار پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سب مسلمان ایک ہیں ہم ایک جان ہے ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی کے سچے صحاب کو سچے نوست رسول کو ماننے والے ہیں کیوں بھئی سب ایک ہو ہاتھ اٹھا کے سب ایک ہو افواج پاکستان کے ساتھ ہو ملک پاکستان کی سرحدوں کے لیے اپنی جان قربان کرو گے آئے انشاءاللہ انشاءاللہ ملک کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی انشاءاللہ خون حاضر زندگی کی ضرورت پڑی زندگی حاضر اب آپ کے سامنے پلا تاخیر ہماری جماعت کے عظیم بزرگ عظیم مولانا حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی حق و صداقت کی نشان کاری محمد حنیف صاحب ربانی اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں ان کے بعد حضرت مولانا ابو بکر سلطان کا خطاب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اب تلاؤو بھئی اب بھئی میں آپ کے سامنے اپنے ایس غلشن کے ایک پھول کو دعوت دینے والا ہوں یہ ہماری جماعت کی عظیم سرمایہ ہے ہمارا برکھردار جماعت کے لیے ایک ابرتا ہوا خطیب حرماری علمائی کرام ہمارے بزرگوں کی تمنہ دین کا سپاہی نبی کا سپاہی صحابہ کا سپاہی صحابہ قدی جان نسار نواز رسول کا جان نسار کون ہماری اور آپ کی پہچان ابو بکر سلطان اس کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پائک پہ تشریف لائے اور آ کے اپنے خیالات کا ظہار فرمائے نعر تکبیر عصرہ نہیں ابو بکر دی آمد ہوئے ابو بکر سلطان دی آمد ہوئے پھر جو حال گونجے نعر تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث علمائی حق اہل حدیث جناہ محترم ابو بکر سلطان صاحب نعر تکبیر اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نحمد ونسلی الی رسول علیکم اما بعد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبْتُو پہلے مِنَ فَأَوْمِ سَبْتَوْرَيْهِ کر کے آجدی اس کانفرنس دے اندر تشریف لے آئے حضرات ساڑی تیرہ اگست والی استحکام پاکستان کانفرنس جو کہ ڈیسیاں جرہوالا دے اندر منقض ہوئی اوی اللہ دی رحمت نال بری کامیاب ہوئی اور انشاءاللہ اگلے سال تیرہ اگست نو استوں بھی زیادہ انتظام ہونگے اور ساڑھا اے پروغ رام کرواندہ مقصد اے ہے کہ امت مسلمہ گفلت دی نین تو بیدار ہو جائے اور امت مسلمہ دا رجحان دین اسلام وال ہو جائے اور ملک پاکستان دے اندر اسلام دا نفاظ ہو جائے اوہ اسلام جیرہ میرے اللہ نے میرے آقا علی سلام نو عطا فرمایا اور میرے آقا علی سلام نے بڑیاں مصیبتاں اور پریشانیاں برداش کر کے دین اسلام لوگا تک پہچایا کیتے میرے آقا علی سلام نو پتھر مارے گئے کیتے میرے آقا نو کیتے میرے آقا علی سلام دے راہ وچ کنڈے بچھائے گئے کیتے میرے آقا علی سلام نو دیوانہ تے مجنون کے آگیا اور صحابہ اکرام نوی دین اسلام دی سربلندی واسطے اپنا تان مان دان قربان کر دیتا کیتے بدر دے اندر کیتے اہود دے اندر کیتے خندق دے اندر کیتے خیبر دے اندر اپنیا جانا قربان کر دیتیاں پر وانے و قرآن دےو جس طرح صحابہ اکرام نے اپنا تان مان دان اللہ تے اہود رسول دو قربان کر دیتا اسے نقش قدم تے چال دیا ہویا میرے قائد علامہ زہیر رحمت اللہ علی میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علی میرے قائد خان نجیب شہید رحمت اللہ علی میں نے تیس مارچ انیس سو ستاسی دے اندر کیلہ لچمن سینگ دے اندر اپنیا جانا قربان کر دیتیاں اور آج میں اعلان کر دینا چانا ہوا کہ اسی بھی اپنے قائدین دے نقش قدم تے چال دیا ہویا اپنا تان من دان دے قربان کر دوانگے لیکن کتاب و سنت آج نہیں آن دوانگے انشاءاللہ اے تکبیر اے شہدائے اہل حدیث جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا علامہ تیرا کافلہ یزدانی تیرا کافلہ علامہ تیرا کافلہ یزدانی تیرا کافلہ نجیب تیرا کافلہ مسئلہ کے حق اہلِ حدیث اہلِ حدیث یودفر او بولو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو دووئی ہاتھ اٹھا کے گج کے گج کے اسلام دی سر بلندی واسطے جانا قربان کرن واسطے تیار ہو عظمتِ اسلام پر جان بھی قربان ہے عظمتِ اسلام پر دووئی ہاتھ اٹھا کے گج کے گج کے گج کے بولو عظمتِ اسلام پر حرمتِ رسول پر حرمتِ حرمین پر عظمتِ صحابہ پر دوستان دی پر زور فرمائشیں کہ شانِ صحابہ دے انوانتِ شیر سناؤ مسلمہ ہر جادو مچا دے شانِ صحابہ زندہ بات شانِ صحابہ زندہ بات شانِ صحابہ دوستان کہنے ہے زندہ بات دوئی ہاتھ اٹھا کے شانِ صحابہ گج کے گج کے جیرہ نہ بولے گا میں سمجھا گا ہو صحابہ دا دشمانے دوئی ہاتھ اٹھا کے کہنے ہے زندہ بات مسلمہ ہر جادو مچا دے شانِ صحابہ زندہ بات دنیا کو اعلان سنا دے شانِ صحابہ زندہ بات چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ 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 روشن سارے ظلم کے اندیرے ان سے مٹا دے شانِ صحابہ زندہ بات شانِ صحابہ زندہ بات ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شانِ صحابہ دو بھئی ہاتھ اٹھا کے سارے بولو شانِ صحابہ زندہ بات دنیا کو اعلان سنا دے شانِ صحابہ زندہ بات یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سہر یزدانی بکارے یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سہر یزدانی بکارے جوم کے نعرہ اب تو لگا دے شانِ صحابہ دو بھئی ہاتھ اٹھا کے شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ